آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ نبی سے رشتہ کمزور ہو جائے ولی سے رشتہ کمزور ہو جائے تاکہ ایک بندے کے دل میں جو اللہ نے فطرت رکھی ہے محبت یا دوستی کی جب ان اللہ والوں سے دوستی کا رشتہ کمزور ہو جائے گا تو دوستی کسی اور سے کرنے پر وہ مجبور ہو جائے گا لیکن اللہ نے اپنے دوستوں کی شان اور ان کا مرتبہ اتنا بلند کیا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی دوست ہوں جن سے بھی ہم دوستی کریں ایک موڑ پر ان کی دوستی دم توڑ دیتی ہے لیکن اگر کسی نے اللہ کے ولی سے دوستی کر لی تو ان کی دوستی دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے ایک وقت آئے گا جہاں جگری دوست ساتھ چھوڑ دیں گے وہ دوست جو دنیا کے اندر قدم قدم پر ہمارے ساتھ تھے جو خوشی اور غم کے اندر ہمیشہ شریک ہوتے جو تکالیف کے موقع پر ہمارا ہاتھ تھامتے نظر آتے لیکن ایسے جگری دوست بھی ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے جس کو قرآن نے منشن کیا ہے قیامت کے دن بعض جگری دوست اللہ فرما رہا ہے قرآن مقدس میں قیامت کے دن بعض جگری دوست بعض کے دشمن بن جائیں گے مگر متقین وہ دنیا کے جگری دوست جو گناہوں میں ہمیشہ ساتھ دیتے وہ دنیا کے جگری دوست جو قدم قدم پر ہمارے ساتھ ہوتے بہت سارے ایسے دوست بھی دنیا کے اندر ہوتے ہیں جن کی نششت کے اندر جن کے ساتھ بیٹھنے کے بعد انسان کی سوچ بھی بدلتی ہے فکر بھی بدلتی ہے نظریہ بھی بدلتا ہے عقیدہ بھی بدل جاتا ہے اور وہ پھر ایسی دوستی کی بنیاد پر ان راستوں کا مسافر بن جاتا ہے جو راستہ جہنم کی طرف دے جاتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی شرابی کی دوستی کے اندر انسان گرفتار ہوا تو شراب پینے کا عادی نہیں تھا لیکن دوست کی سنگت نے اسے شرابی بنا دیا ایک دوست آوارہ تھا اس کی محبت اور دوستی کی بنیاد پر انسان اس کی مروت میں آوارہ گردی شروع کر دیا قرآن کہتا ہے کہ ایسا جگری دوست قیامت میں دشمن بن جائے گا کیسے دشمن بنے گا جب پروردگار جل جلالہو اس بندے کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کا حکم دے گا تو وہ دوست کہے گا مولا میں تو اچھا تھا میرے فلا دوست کی دوستی نے مجھے آوارہ گردی پر مجبور کیا فلا دوست کی دوستی کی بنیاد پر میں برا بنا تو مولا جہنم میں جہاں تو مجھے رکھے گا وہاں اس کو بھی رکھنا اب یہ جگری دوست قیامت میں اس کا دشمن بن گیا لیکن اگر کسی نے اللہ سے ڈرنے والے بندے سے دوستی کی تو قرآن کہتا ہے یہ قیامت میں دشمن نہیں بنیں گے بلکہ یہ اللہ عز وجل کے نیک بندے ان سے محبت رکھنے والوں کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے کہ مولا یہ مجھ سے محبت کرتا تھا آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اسے جنت کا مزدہ عطا فرما اس لیے دوستی کے حوالے سے فرمایا گیا لا تساحیم اللہ مؤمنہ غلامانِ رسول سے دوستی کرو محبتِ رسول میں گرفتار بندوں سے محبت کرو آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گرفتار لوگوں سے محبت کرو اللہ سے ڈرنے والے بندوں سے محبت اور دوستی کرو کہ ان کی دوستی تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گی آخرت میں بھی کام آئے گی اسی لیے آلہ حضرت عظیم البرکت امامِ عشق و محبت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا یعنی اگر کوئی شخص کسی اللہ کے ولی سے دوستی کر لیتا ہے اور ان کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں جلا لیتا ہے تو ان کی دوستی ان کی محبت ان کی علفت ان کی خلامی کل بروز قیامت کام آئے گی جب کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی تو اللہ کے ولیوں کی دوستی قیامت میں کام آئے گی اور یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے متقین کی دوستی کام آئے گی کون ہے متقی متقی کسے کہتے ہیں متقی کی ڈیفینیشن کیا ہے تو قرآن کہتا ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ اصْفَلَاهُ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو ان کو دیا اسے ہمارے نام پر خرچ کرتے ہیں وہ دلل متقین کے بعد یہ متقین کی فیر اس متقین کی صفات کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں